Hello everyone, welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب اچھے ہوں گے تو صبح کا ٹائم ہے میں نے ٹیفن بنا لیا ہے اور بچے کو ٹیفن دے دی وہ اسکول جا چکا ہے اور ہسپن ڈیوٹی گئے تو بس اب جو ڈیلی کا کام ہوتا ہے بس اس میں لگ گئی ہوں کلیننگ میں تو ادھر بستر لگا لی ہوں اور اب بھی جارو پوچھا کرنے ہیں اور باہر میں نے مشین بھی لگا کے رکھے ہیں کچھ کپڑے گرم کپڑے دھونے ہیں جو کپڑے نہیں پہنوں گے اس کو سوچی ہوں کہ رکھ دوں گے کیونکہ اب دھوپ اچھی خاصی نکل جاتی ہے تو گرم سوٹ زیادہ پہننے کا من نہیں ہوتا تو میں نے کچھ کٹن کے کپڑے جو ڈیلی جو یوز کرتی ہوں نائٹ شوٹ شوٹ وہ میں نے نکال لیے ہیں تو میں نے کہا گرم سوٹ کو اب دھوکی رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ بس یہ بیٹھا ہے میں کام کر رہی ہوں تو یہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے رہنے سے گرم میں مجھے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ دن بھر میں گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس کے رہنے سے من لگا رہتا ہے تو بس جھارو کر لیتی ہوں پوچھا کر لیتی ہوں پھر جیسے جیسے کپڑا دھولتے جائے گا اس کو دھوکے رکھتے جاؤں گے سکھنے کے لیے کیونکہ گرم کپڑے ہیں تو سکھنے میں ٹائم لگے گا اور بہت کپڑے ہیں رکھنے کا جگہ نہیں ہے تو بس اس کو رکھتے چلے جاؤں گے اور میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے گرم سوٹ وغیرہ یہ کپڑے رکھنے کا یہ جو علماری بنی ہوئی ہے بس وہی ہے جگہ تو میں کہی چلو دکت ہو رہی ہے اور کپڑے نکالوں گے اس کو کہاں رکھوں گے تو چلو اس کو دھوکے بیگ میں رکھتے چلے جاتی ہوں کیونکہ اب نہیں پہننا ہے اسے ایک دو تو گرم سوٹ رکھوں گی کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں کپ پھر سردی ہو جائے تو ایک دو رکھ لوں گے تو میرا گھر کی کلینگ ہو چکی ہے اندر میں نے جھارو پوچھا سب کر لیا ابھی آگئی ہوں باہر جھارو لگا رہی ہوں جھارو لگ جائے گا تو میں سوچوں پانی مار کے اس طرف کا دھو دوں گی ادھر جھارو نہیں لگا ہوں کیونکہ کپڑے دھول رہے ہیں تو وہ سارا فرس گیلہ ہی ہے تو جھارو نہیں لگا سکتی ہوں تو سارے کپڑے دھول جائیں گے تو ایک بلٹی پانی پھیک کے اور پائپرسس کو دھو ساف کر دوں گے اور آج دھو بہت اچھی نکلی ہے تو توچریو ٹائگر کو بھی نہلا دیتی ہوں شردیوں میں اس کو جلدی جلدی نہیں نہلا دیتی ہوں جب زیادہ لگتا ہے کہ ہاں گندہ ہو گیا یا پھر سبتہ میں ایک دن نہلا دیتی ہوں پر اس بار جو ہے نا کئی دن ہو گیا مجھے لگتا ہے آٹھ دس روز ہو گیا اسے نہائے ہوئے تو آج اس کو بھی نہلا دوں گی یہ بھی کام ہی ہے ختم ہو جائے گا کام اور ادھر کپڑا جیسے سے ڈرائر ہوتے جارہے رکھتے جارہی ہوتا کہ سکھنے میں اس کو بھی وقت لگتا ہے موٹے کپڑے تو چاہے دھوپ کتنی بھی تیج ہو سکھنے میں وقت لگتا ہے موسیقی میں اب مل لی ہوں آپ سب سے سام کے ٹائم میں ابھی سام کے چار بج رہے ہیں تو جیسے جیسے کپڑا سکتے گیا ہے میں اٹھا کے لے کے آگئے ہوں اب اس کو فولڈ کر کے رکھ دوں گی اور کچھ کپڑے ہیں باہر جو ابھی نہیں سکھے ہیں تو اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیوں ابھی دھوپ ہے باہر تو وہ تھوڑا اور دھوپ لگ جائے گا تو پھر اٹھا کے لے آؤں گی پھر اسے بھی فولڈ کر کے رکھ دوں گی اور یہ یہاں بیٹھا ہے اس کو چین نہیں رہتا ہے جہاں سب بیٹھیں گے وہی بیٹھے گا اکیلا بلکل بھی نہیں رہتا ہے اور یہ بھی آ جکے گا یہاں پہ انو کی فرما اس کا کچھ ناستہ بھی لے کے آئے تھے بچوں کو تو کبھی کبھی من ہوتا ہی یہ باہر کھانے کا تو یہ اتنا باہر کا تو نہیں کھاتا ہے پر کبھی کبھی تو چلو کوئی بات نہیں بچے ہیں تو من ہوتا ہی ہے میں بھی زیادہ نہیں روکتی ہوں تو میں نے کہا چلو تم ناستہ نکالو کیونکہ اس کو ٹیشن جانے میں لیٹ ہو رہا تھا اور میں ادھر کپڑے سمیٹھ کے رکھ لیتی ہوں نہیں تو پھر رہ جائے گئے بس ابھی تو میں ان سب کو اکٹھا کر کے رکھاتے ہوں اور ناستہ کرنے کے بعد پھر جو باہر بھی کچھ گھرن کپڑے ہیں وہ بھی لے آؤں گے تو پھر اکٹھا ہی سب کو بیگ میں رکھ لوں گے آج کچھ زیادہ میں سوٹ نہیں کروائی کیونکہ اتنے کام تھے بس سمیٹھ نہیں مل پایا مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کا تو آئی ہوپ ویڈیو پسند آیا آپ سب کو تو یہی ہے آج کا ہمارا سام کا ناستہ ہم سب کا تو کچھ پیشٹری لے کے آئے تھے اور کرکورے تھا انو کی ہی فرمائس تھی اور یہ یہاں پر بھی موجود ہے اس کو سب کچھ کھانا رہتا ہے تو اس کو کرکورے دے رہی تھی وہ نہیں کھا رہا تھا بس پیشٹری کھانا تھا تو بس نقشان تو کرتا ہے پر یہ بھی بچہ ہی ہے دینا پڑتا ہے تو اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا پھر ملتی ہوں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے باب بائے ٹیک کیئر